عثمان حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے پھر آپ نے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وہ حب ببائیل یمین الدنیا صلاحات اللہ کے معبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیار علی کو دیکھا فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے مہمان آجائے میرے گھر میں تجھی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخان پہ رکھ دوں مدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی صفے اُلٹ کے رکھ دوں اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چائز ہے اور میرا ذوق ہے علی کے روزے خجور کا دانہ پانی پی کر سہری کر لی اور پھر نانے جمی سے افتاری کر لی ہماری سہریوں اور ہماری افتاریاں اللہ اکبر سہری اتنی بھرپور کے افتاری تک کھانے کو کچھ جینا چاہے پھر افتاری اتنی بھرپور کے سہری تک کچھ تلگ ہی نہ رہے اللہ کو بول فرما لے رمضان تو آتا ہے روحانیت کی تعمیر کے لیے کہ ذرا باڈی کلوز ہو جائے روح میں طاقت آ جائے ہم رمضان میں بھی جسم کو پالتے ہیں باڈی پلتی ہے ہماری ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افتاری کا یہ عالم ہے افتاری تیار ہو رہی ہے نانے جمی تیار ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ کے ہاتھ روتیاں بنا رہے ہیں افتاری کا وقت قریب آ گیا ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھیے باہر تستک ہوئی انبن السبی مسافر ہوں سوالی کی آواز آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزن حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ میں پانی پی کر افتاری کر سکتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی لے لی عرض کی آبا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں فرمایا سبحان اللہ اس میں اجازت کی کونسی بات ہے شہیدِ کربلان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین نے بھی اپنے عصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں میں بھی محمد کا خون ہوں پانی سے افتاری کر لوں گی چاروں روٹیاں لے جانے لگے حضرت حسن سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور قلید ترب اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہیں رائے حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہیں اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہیں موسیقا